اسلام علیکم کیا حال ہے آپ لوگ کی آئی ہوپ آپ لوگ سب ٹھیک ہوں گے خیر خیریت سے ہوں گے اور میں بھی الحمدللہ سے ٹھیک ہوں آپ لوگ کی دعاوں سے تو جی کرتے ہیں آج کا ویلوگ سٹارٹ ویلوگ سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو کائنلی میری ویڈیو کو لائک کریں ساتھ میں سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی دبانے تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو ملتی رہے اچھا جی یہاں پہ جو ہے نا ہزبینڈ لے کر آگئے تھے آج جو ہے نا بار بی کیو کے لی چکن اور کافی ٹائم بات جو ہے نا ہزبینڈ کی اس طرح سے چھٹی آئی ہے تو انہوں نے سوچا کیونہ چھٹی کو تھوڑا سا سپیشل بنایا جائے اور بچوں کے ساتھ تھوڑا سا انجوائے کیا جائے تو یہاں پہ جو ہے ونگز ہیں اور یہ پوٹی ہیں جسے گیزرٹ بھی کہتے ہیں اور ساتھ میں یہ جو ہے گردنے ہیں اکس سے رہا ہوتا ہے کہ کہ ہم لوگ یہ بھار کھانے جاتے ہیں بہت مزی کے بنتے ہیں اور کیوں نہ ہم جو ہے نا سے گھر میں اسی طریقے سے بنائی جائیں بلکل اسی طریقے سے ہم گھر میں اس کو بناتے ہیں تو یہاں پہ جو ہے میں نے گیزرٹ کو جو ہے נا اچھے سے وہ joins کر لیا تھا اور اس کے جو ہے نا میں نے چھوٹے چھوٹے پیس بنا لیا ہے یعنی کہ ایک گیزرٹ میں جو ہے نا میں نے چھے پیسز بنائی یعنی اتنے چھوٹے ہم نے رکھنا ہے تاکہ ایزی لی جو ہے گل جائیں اب اس کی جو ہے اس میل اور اس کا بلڈ جو ہے صاف کرنے کے لیے ہمیں کرنا ہے یہاں پہ میں نے لیا ہے دو باول میں پانی لیا ہے اور اس میں میں نے ڈال دیا ہے نمک نمک کے ساتھ میں یہاں پہ میں ڈال رہی ہوں اس سر کا تو یہاں پہ اسی یہ ہوگا کہ اس کو جو ہے نا ہم اس میں ڈال کے ایک گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں گے اس میں جتنی بھی سمیل ہوگی جو بھی اس کی اندر جو سے ہیک وغیر آتی ہے اور بلیڈ کی بھی جو بلیڈ وغیرہ نکلتا ہے تو وہ اس میں سے ختم ہو جائے گا اور چکن جو ہے بلکل اچھے سے صاف ہو جائے گی اچھا جب بھی آپ چکن لائے اور اسے سٹور کرنا ہونا تو آپ اس طرح سے اس کو نمک اور سرگے کا پانی میں دھوکے تو بھی آپ اس کو چکن کو سٹور کر سکتے ہیں اس سے یہ خراب نہیں ہوگی پوٹی پر مسارہ لگ جائے ہیں اس نے அپر مصارا ریڈ چیلی پودر کا Advion میں نے پیسا ہوا میٹھ کریں زیرا ہے یہ بنیک دھئی گھائی چکنے ہی گھر Lehmoga motivation کیا ہے اور اس کو کر لیں گے ہم اچھے سے مکس اگر آپ کو مسالے کم لگ رہے ہیں تو آپ اس میں اور ایٹ کر سکتے ہیں لیکن یہاں پہ میں نے اپنے حساب سے مسالے ڈالے ہیں کیونکہ بچوں نے بھی اسے کھانا تھا اب یہاں پہ جو ہے میں نے اس کو لگا لیا تھا مسالہ اب یہاں پہ میں لگا رہی ہوں گردنوں پہ مسالہ تو یہاں پہ میں نے ڈال لیا ہے تکا مسالہ ون ٹیبلی سپون کے قریب ساتھ میں آئے ہاں پہ میں نے زیرہ پا우더 اور ہف ٹی espون میں نے یہاں پہ neglect دہیس کے بعد جنگر کرلک پیسٹ اور لیمن اسے مکس منجو اس کی قوائنٹیٹی اس میں بھی وہ ہی جائے گی کیونکہ یہ 1kg پوٹے تھے 1kg جو ہےنا یہاں پہ گردنے تھیں تو اس کی قوائنٹیٹی جو ہےنا آپ نے بلکل ویسی رکھنی ہے اور اس کو خوب اچھے سے جو ہےنا آپ نے مل مل کے جو ہےنا اس پہ مسالہ لگانا ہے تاکہ اس میں اچھے سے مرینیٹ ہو جائے اچھا یہ چیزیں تو ہو گئی دونوں بار بی کیوں کی اس کے بعد یہاں پہ جو ہےنا میں روست کی تیاری کر رہی تھی یہاں پہ میں نے ونگز لے لیا ہے اس پہ میں نے ڈالا ہے ریڈ چیلی پاورڈر ڈالا ہے 1 ٹی سپون اور تھوڑا سا نمک ڈالا ہے 1 ٹی سپون میں نے یہاں پہ ڈالا ہے جنجر پاورڈر 1 ٹی سپون میں نے یہاں پہ ڈالا ہے گارلک پاورڈر اور اگر آپ یہ بروسٹ بنا رہے ہیں تو آپ نے یہ پاورڈر فارم میں ہی یوز کرنا ہے تب ہی آپ کو اس کا اچھا ریزلٹ ملے گا اچھا یہاں پر میں نے ڈال دیا ہے 1 ٹی سپون بھر کے مستر پیسٹ ڈالا ہے 1 ٹی بلو سپون جو ہے یہاں پر میں نے جو ہے ادرک لیسن کا پیسٹ پی اٹ کیا ہے تو میں نے پورڈر فورمر مھی ڈالا ہے اور ویسے بھی ڈالا ہے اور اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ بلکل کیف سی سٹائل میں بنانا چاہتے ہو تو آپ نے مستر پیسٹ جو ہے مست نہیں کرنا تو یہ سائے چیزیں میری ہو گئی تھی میری نیت تو کھانا تو ہم لوگوں نے کھا لیا تھا بس ایسی شگول کے لیے ہم نے سوچا کیوں نا آج جو ہے انچوائے کیا جائے اور تھوڑا سا ایک ماحول بن جاتا ہے خوش رہنے کا اور بچے کافی ٹائم سے جت کرے تھے کہ بابا باہر بھی کیوں کریں تو اس لیے ہم نے سوچا کیوں نا ہم باہر کھانے جاتے ہیں اتنی مہنگی مہنگی چیزیں تو گھر میں ہی بنا لیتے ہیں اچھا میں نے اس کو دیا تھا چار گھنٹے کا ریسٹ آپ چاہو تو آور نائٹ بھی دے سکتے ہو یہاں پہ میں نے چار گھنٹے کا ریسٹ دیا تھا اور اس طرح سے جو ہے نا میں سیکھوں میں جو ہے نا بوٹیاں پیرو دوں گی آٹا جو ہے نا بوٹیاں اس میں ڈالوں گی اور یہ گردن بھی اس طرح سے جو ہے نا میں اس میں لگا لوں گی تو یقین کریں کہ اتنی کوئی یمی بنی تھی نا مسالہ بھی پرفیکٹ تھا اوپر سے کچھ بھی اس میں ڈالنا نہیں پڑا اور ہم لوگوں نے اسے کرنا تھا آن لائن انجوائے اچھا ایک سیکھ میں نے دی تھی ٹرائے کے لیے تاکہ پتہ چلے کہ یہ ہمارا مسالہ پرفیکٹ ہے یا نہیں ہے تو مسالہ پرفیکٹ تھا بالکل اس لئے میں نے پھر ساری سیکھیں لگا لی تھی اور ہزبنٹ یہاں ساتھ میں بناتے جا رہے تھے اور ہم سب آگے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے اور جیسی سیکھ بنتی تھی تو ہم لوگ سب اسے گرم گرم آن لائن ہی انجوائے کر رہے تھے تو اس لئے ہم نے انتظار نہیں کیا کہ اس کو رکھیں گے اور پھر کھائیں گے تو اس کا مزہ خراب ہو جاتا ہے اسی طرح سے آن لائن کھانے میں ہی اس کا مزہ ہے تو ہم لوگوں نے انجوائے کیا چھٹی کا بہت زبردست طریقے سے بہت مزہ آیا بچے بھی بہت زیادہ خوش ہوئے تو یہ چھوٹی موٹی خوشیاں اور لمحے یہ اسے ہمیں انجوائے کرنے چاہیں کیونکہ زندہی میں پریشانیاں اتنی ہیں کہ بس کیا کرے بندہ کیسے اپنے آپ کو ریلیکس کرے تو بس یہ تھوڑے ماہول نظر آ جاتے ہیں خوش رہنے کے تو یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ ونگز بھی ہیں اور بروسٹ میں نے بنایا نہیں تھا اس کا پروگرام ہمارا کینسل ہو گئے تھا ہم نے کہا نیکس ڈے اسے بنا کے کھائیں گے کیونکہ اب بھی ایسی سے ہمارا پیٹ بھر گیا تھا اور ماشاءاللہ میری بچیاں ہیں ہم لوگ سب جوہے سے اونلائن ہی انجوائے کر رہے تھے اور یہ کہ ہزبنٹ جوہے بناتے جا رہے تھے دیکھیں خوب انجوائے ہو رہا تھا ہسی مزاق ہو رہا تھا اور گیا رات جاگنے کی بھی تھی تو اس دن ہی ہم نے بار بی کیو رکھا تھا تو اس لیے جائے نا میں نے آپ لوگ سے سوچا کیونکہ آپ لوگ سے ایک ویڈیو شیئر کی جائے اچھی سی تو بس یہاں پہ جوہے ہم لوگ فارق ہو گئے تھے اور اس کے بعد آپ لوگ کو پتا ہے کہ پھر کتنے کوئی بھرطن ہوتے ہیں بار بی کیو میں تو بس کیچن کو جوہے میں کلین کر لوں گی چاہے وغیر ہم نے سب پھی لی تھی اور یہ تھا رات کا ٹائم میں نے سوچا کیوں نہ بھی جوہے پورا کیچن کلین کر کے سو جاتے ہیں تاکہ صبح جوہے پرابلم نہیں ہوگی بالکل ایک مائنڈ جوہے فریش رہے گا اور کیچن بھی صاف سترہ رہے گا تو میں نے جوہے جو سپریے میں نے بنا کے رکھا ہے وہ کیچن میں سپریے کر دیا تھا اور جتنی دیر میں میرے بھرطن واش ہو رہے ہیں تو یہاں پہ میرا چولہ بھی واش وہ صاف ہو گیا ہے اور جو میرا کانڈر ٹوپ ہے وہ بھی صاف ہو گیا ہے اور اس کو جوہے اچھے سے میں صاف اگرہ کر کے تو پھر میں ہو گئی تھی ریلیکس اور یہ دیکھیں یہاں پہ ہر چیز جوہے میں ہاتھ کے ہاتھ کیلئر کر لیتی ہوں واش کر لیتی ہوں تاکہ صبح اٹھ کے مجھے پریشانی نہ ہو اور ایک ایک چیز جوہے میری چمکتی رہے تو اسی طرح جو بھی ہمارے جار وغیرہ یوز آتے ہیں ڈیلی بیس پہ بھی تو اس کو میں رات میں ہی صاف کر لیتی ہوں اس سے بہت زیادہ آسانی ہو جاتی ہے اور ایک ایک چیز کلین رہتی ہے اسے ہن بھی فریش رہتا ہے تو ابھی تک اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو کائنڈلی میری ویڈیو کو لائک کر رہے ہیں ساتھ میں سبسکرائب بھی کریں بیل آئیکن کو بھی دبا دیں اور شیئر بھی کر دیں آگے تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکشن بھی آپ کو لوگ کو ملتی رہے اچھا اس کے بعد لاسٹ کام میرا یہ ہوتا ہے کہ جتنی بھی جوہے میری ڈیسٹنگ وغیرہ کے کپڑے ہوتے کچن سے ریلیٹڈ موپنگ وغیرہ کے تو وہ ساری جو سافیاں ہیں وہ میں گرم پانی میں سرب ڈال کے تو اسے رات بھر کے لئے بھگو دیتی ہوں اور صبح ہلکے سے مل کے اسے سکا لیتی ہوں اس سے ہوتا ہے کہ میری جتنے بھی جوہے ڈیسٹنگ کی جو کچن سے ریلیٹڈ موپنگ ہوتی ہے وہ ساف رہتی ہے اور کچن بھی میرا ساف سترہ رہتا ہے اور مجھے ٹینشن نہیں ہوتی تو ڈیلی بیس پہ اس طرح سے بھگو دیتی ہوں اور یہ ہے میرا کچن ساف سترہ آئی ہوپ آپ لوگ کو آج کا میرا یہ ویلوگ اچھا لگا ہوگا تو پھر ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویلوگ میں دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا اور ویڈیو اچھی لگئے تو کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا تو بس پھر ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویلوگ میں اچھے سے مہدار سے ویلوگ کے ساتھ تو کائنڈلی دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا take care bye bye اللہ حافظ